السلام علیکم کیا سی ہے میری پیاری پیاسی جو فیملی اللہ پر آپ سے ٹھیک ساکھ ہوگی اللہ سب کو اپنے سیمان میں رکھے دشمنوں کے شادس اور شیطان کی شیطانیوں سے محبوب رکھے آمین سب آمین اسے دو کے ساتھ آج ویڈیو کرتے ہیں آواز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو خاندی آف سے روکرسٹ ہوئی ہے کہ اگر آپ کیرام آفی چینل کرنے ہیں اور آپ نے ابھی تاکیرام آفی چینل کو سبکرائب نہیں کیا سب سے پہلے تو اور سنائیں کیسی ہے سب سے بہت اچھے ہوں گے اللہ سب کو اپنے اس زمان میں رکھیں اور آپ سب کو عمران خان کے باہرانی کی بہت 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 خیلوں مطابق کریں اور دوسری نٹ کھلنے کی بھی سب کے چینل چل جائے رابطے جو پٹے تھے وہ تبارہ سے بہار ہو گئے مجھے تو بہت ہوا تین دن کچھ ماں سے بات کریں لیکن شکر الحمدللہ تین سب تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے یہاں پہ بھی بہتر بہتر بہت اچھا ہو گیا ہے لونگ سپین میں کام چکا ہے ماشاءاللہ بہت کلی کلی ہے تو کافی کام بہتر کیا اور میں نے سوچا کہ چلو ہم لے چل کے چکن پلاو بنائیں چکن پلاو بنائنے لگی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو کیسے پھوک سکتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو بات پنتی ہے جو ریسپی بھی بنتی ہے تو بس ابھی تھکیری تھی لیکن کھانا تو بنانا ہی ہے ہر روز تو بہر سے میں ہی کھایا جاتا تو ابھی بس لگی تھی چکن پلاو کی تیاری کرنے تو چاول بھی گو دی ہیں چکن دھو کر رکھ لیا ہے میں نے سوچے چلیں اب آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی بھی شیئر پرل کی دی ہے چٹنی میں نے بنا لیا ہے مکس ہو دہی میں ڈال دی ہے یہ دیکھیں بلکل مکس ہو رہی ہے دہی میں چٹنی جو ہے وہ سب سے پہلے میں بنا کر رکھتی ہوں کیونکہ کیوبز ہوتی ہیں فریز کی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو دہی میں ڈال دیتی ہوں جب تک سالن یکوشکو بھی چیز ریڈی ہوتی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو جاتا ہے اب دہی ہیں تو یہ ریڈی ہے دہی ریڈی ہے سیلز ریڈی ہے آپ چلیں تیاری کرتے ہیں چکن پلاو بنانے کی تو سب سے پہلے پیاس کو اور باقی چیزوں کو کر لیتے ہیں پہ چلیں دیکھتے ہیں جا کے ارم کی ریسپی اترے کی دو ادھر میڈیم پیاس کٹ لی ہیں اور ایسی دو گھنیاں ڈال ہوئی ہیں اس کو رکھتی ہوں سائٹ پہ سائٹ پہ نہیں ککا پہ اوپر لیکن یہ براؤن ہو رہے ہیں لسن مذرک میں نے کٹ کے اس کے اندر دھوکے ڈال دیا آپ اس کا بناتے ہیں پیسٹ شروع کرتے ہیں چکن پلاو پکانا تو یہ پکنے کیلئے رکھ دیا ہوں میں نے بس پیاس کو ہلکا سا براؤن کرتی ہوں جب پیاس براؤن ہو جائے رہا تو پھر اس کے اندر چکن اٹ کروں گی میں اپنے دے میں اس کو پیس لیتی ہوں لسن ادرک جو میں نے پکنے کر کتنا ٹائم لٹکا ہے میں ہر دفع بولتی ہوں کہ فریش چیزیں کھائیں چیزیں آنکھ کی صحت کے لئے زندگی کا تو پہلے کوئی پتہ نہیں ہے آنچ کا جتنی یم یم ہوتے ہو رہے ہیں کہ کیا ہم لوگ کھا رہے ہیں تو ٹائم کیا کریں جتنا 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 فریش کھا سکیں اتنا فریش کھایا کریں یہ جو چیزیں ڈبوں میں کیمکلز بند آتی ہیں تینز میں آتی ہیں ان سے تھوڑی پرہیز ہی کیا کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بینز ہو گئے یہ آپ چیزیں نہیں تو تو ان کا چلو ہوتا ہے لیکن یہ جو ہر روز میں نے کافی چینلز میں دیکھا ہے لسن ادرا کا پیس نکال نکال کے ڈال رہے ہوتے ہیں یہ کیمکل سے بڑا ہوا ہوتا ہے اس کو کھانے سے تھوڑا تھوڑا اتحاد کریں اور دیسی ہی بھی جتنا ہو سکے گھردن ہیں کیونہوں نے کیمکلز میں کیمکلز ڈال لے ہوئے ہوتے ہیں تاک کہ وہ چیز دیر تک بنی رہے ہیں تو ٹائی کیا کریں ہمیشہ فریش چیز کھانے کی اور اپنی فیملی کو کھلانے کی اگر آپ فریش اوگرانک چیزیں کھائیں گے تو بہت ساری بیمانیوں سے آپ بچ سکتے ہیں تو چلی میں کیمرا تھوڑا نظر دیکھ لے آتی ہوں کیونکہ میرا پیاس جو ہے وہ ماشاءاللہ سے براؤن ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر میں جو پیسٹ بنایا ہے سب سے پہلے نہیں میں نے چکن ڈاوڑا ہے پہلے میں آنچ کو ہرکی کر دیتی ہوں اور میں چکن کو سائٹ سے اٹھا کے لے ہوں چلی چکن میں لے آئی ہوں پیاس ماشاءاللہ سے بہت اچھے براؤن ہو چکے ہیں ایک اڈر چکن جائے گا اس کے اندر ایک میڈیم ٹھکن تھا لیں اور میں آپ کو بیٹ ٹانے سے بھی ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک میڈیم ٹھکن تھا جس کو میں ہلکے سے اس میں پہلے کچھ ڈالے بغیر اس کے اندر اچھے سے فرائی کریں گے پھر اس کے بعد لسان اترک کا پیسٹ جو بھی ہم نے ڈالا تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ پیاس پک نہ باند ہو جائے آنچ تیز کر لوں گی اب بس اس کو گھنوں گی جب تک چکن کا کلر نہیں چینج ہو جاتا پھر اس کے بعد اس کے اندر سپائسز اور ہم ڈالیں گے لسان اترک کا پیسٹ لیکن ابھی نہیں ابھی تھوڑا سا چکن کو میں ایسے ہی پکاؤں گی پھر اس کے بعد اس کے اندر دو لتا والی مرگی آئیے اچھا جی ماشا اللہ سے چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی لسان اترک کا پیسٹ اور باکی کے مصال دیں اچھا جی تو چکن کا کلر اچھے تو چینج ہو جاتا ہے اب جو ہمیں لسان اترک کا پیسٹ بنایا لانگا اس کے اندرک کریں گے جو فرق سوڑی جس میں اچھا پھائیں گے جس میں اچھا مچھ لوگوں نے فرائید کی چھلیں گے اچھے لوگوں نے دیکھنا کہ ایسے ہیں کیا , ایسے ہیں اور میں تو نیجی کر سکتی میں تو پرائیٹ ہی کرنے ہوں ہم لوگ بھر نہیں کرتے ہیں پھر بندہ انہوں نے کی دیا اور گیا ہو گئے چلیں ہاں کسی کی اپنی اپنی چوہش ہے اور یہ اس طرح اس میں ڈالوں گے اور یہ لسنگر کا پیس اس پر لکھے لائے اور میں نے صدا دور پہ دیکھ کیا ہوں آجوگا بہنگی ماں تو دور تھوڑا تھا جب بچا رہا پھر بھر بھٹی مدید ساکہ بچا رہا ابھی در ساتھ ہی میں پاؤڑر مسالے بھی ایٹ کر دوں گے پاؤڑر مسالے بھی ساتھ ہی آئیٹ کر دوں گے تاکہ ساتھ ہی سارا کچھ پک جوئے مسالہ رہی ہو جائے پاؤڑر مسالوں میں میں کیا ڈالیں نمک 1.5 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی برہ لال میچک پاؤڑر 1.5 ھاٹی سپون گھر کا کٹا پٹا گرم مسالہ 1 ٹی برہ اور کشک دھنیا جو ہے وہ کھاپ تی سپور اب ان سب کو ڈال دوں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میں اچھے سے بھونوں گے پانی آئی کریں گے اور پھر اس کے بعد چاول آئی کریں گے تو بس اب اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے مجھے اچھے طریقے سے پونہ پنائی بھنہ بنائی کرنی ہے بھنہ بنائی اور میں کک رکھو مچھل دوس مچھل دوس تو یہ دیکھیں جی بس اس کو بس اب میں بھونوں گی بھونوں گی اچھے طریقے سے بھونوں گی اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہندی اچھے بنائی جو ہے وہ بس کرنی ہے تو یہ اچھا جی تو بنائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو رہی ہے ہندی ہو رہی چکی ہے میں نے پچھلے کوکر کے اوپر بھکڑائی رکھ لیے یہ تاکہ میں ساتھے پھروپوں بھی پھائی کرنی ہے ہم وہ بھی میں رکھ لیتیم پہلے اس کو آپ کو درہا کلوز کر کے دکھا دوں کہ دیکھیں چکن کی بنائی ماشاءاللہ کتنی اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور اس میں پانی آگ کرتے ہیں اللہ کا نام دیکھے کشبو بہت اچھی آرہی ہے کشبو بہت اچھی کشبو بہت اچھی آرہی ہے کشبو بہت اچھی آرہی ہے یہ ہے اس میں چھتر ہی چھتے ہیں اس میں چھتا ہی ہی ہے اس میں بہت اچھا ہوں گیا ہائے ہم دے رکھر میں پانی ستاکہ یہ نہیں ہے ہماری سکتے ہیں پانی آج بنایے اچھے طریقے چاہوال پانی آگ 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 پانی være den پانی آگ پانی آگ پانی آگ پانی آگ پانی آگ پانی آگ مار آئے آج انجاب پانی آگ پھر دو تین دفعہ اچھا سے یونز ہو جائے تو یہ نے دی اوئل بھی ڈال دیا ہم جیسے یہ ہوگا پھرپو کرنے شروع کر دیتے ہیں پھرپو کا باکس بھی نکال دیتے ہیں پھر پھرپو فرائی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن فرائی کرنے والا سپوک چمچہ بھی نکال دیتے ہیں انہوں کو اکٹھے لیتے ہیں نیا کٹھے لے مجھے گروہ ڈیش باچے میں جب کروں آپ گروہ پھو کٹھے لیتے ہیں مجھے گروہ بنیدے ہیں بھرپو کٹھے لیں اگر مچنو پھلا دے ہیں پانی پکنا شروع ہو گیا میں چابلوں میں سے پانی نہیں کار لائیں اور آپ کرتے ہیں چابلیں اس میں لائے رکھیں چاوالیں پھٹا سکے چاوالیں پھٹا سکے چاوالیں پھٹا سکے چاوالیں پھٹا سکے چوالیں پھٹا سکے چونے پھٹا چونے پھٹا سکے بسکو بھٹا سکے دوسری طرف پروپو ڈالنے کے لئے ٹیک لیتے ہیں اور گرم ہوئے اس کی اوپر نہ ڈھوپن دے دوں گی اس میں ایک چھوٹا سا پروپو ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گرد ہوئے ہیں ابھی لاگ رہا کہ نہیں ہوا پر چلیں ہوا ہی جائے گا ہوا ہی جائے گا ہوا ہی جاؤیں پروپاyddہ کیلک خل пошدک اور سوریت رکھول دار دنشور پاردن اور پارا آگیا تو اس کا مانت دا دا دنشور پاردن اور بیاوری اور بیاوری سوریت رکھول دارد اور ایک ایسی بیش بیشتر ایسی بیشتر ایسی بیشتر ایسی بیشتر ایسی بیشتر اے ہیں تو کھٹا کھٹا کھٹ سے کھٹا کھٹ کھٹ سے یہ اپرا جائے لیکن یہ خرو من پرکرت ہے چاولوں کو دم پر لگاتی ہوں تو پھر آپ کو لکھاتی ہوں چاولوں کو دم پر رکھ گیا چاولوں کو دم پر رکھوں گی چاولوں کو اندر دالوں گی سہرہ دھنیا چاولوں کو دم پر بڑی الائچی چاولوں کو دم پر رکھ دیتا ہے دم پر پک جائیں گے دم پر رکھوں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک پریٹ پڑی ہے یہاں پر ایک میں نے یہاں پر رکھتی ہوں تو باقی ماشاءاللہ آپ جیسے ہی دم ہوتا ہے پھر میں آپ کو چاولوں کی فائنل موٹ پر دکھاؤں گی چلیں تب تک ہم انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی جلد ہی جلد ہی اور یہ جو اس کے اوپر تھوڑا سا پتی لے کے موہ ہے نا یہ یہاں پہنسے تھوڑی سٹیم نکلتی ہے نا اس کے اوپر لگائیں گے آٹھٹا آکے سٹیم بائر بلکل نہ آئے تو چلیں اب دم ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملتی ہوں ہم جاتے سنجھے میں پڑھ لیں ماشاءاللہ دم دیکھتے ہیں چاول چاول ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ہوگی ہیں یہ ہوگی ہیں کیسے چاول بنے ہیں کلے کلے دیکھیں جیسے نا سمینیاں ہوتے ہیں کتنے مزے کے بنے ہیں یہ کتنے پیارے کلہ کلہ چاول ہیں تو چلیں جس جس نے کھانا آجائیں ہمارے ساتھ آکے بسم اللہ کریں کہ اپنا حیال اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی